ہلو پرنٹس میں آج آپ کو سیر کروں گے پنیر کا دوسا یہ بہت کرسپی پنیر دوسا بنکی ریڈی ہوتی ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر کڑھے میں دو ٹی سپون اوائل ڈال دیا اوائل کے گرم ہوتے ہی ہم یہاں پر ڈال دیں گے جیرہ جیرہ کو اچھے سے کریکل ہونے دیں گے اور یہاں پر ہم ڈالیں گے کری پتہ چھ سے آٹھ کری پتہ لے لیا ہے اس کو بھی تھوڑا سا بھون لیتے ہیں ہم اور یہاں پر ہم ڈالیں گے ایک پیاج اور اس کو تھوڑا سا مکس کر لیں گے اور اس کو سپٹ نہیں کرنا ہے اس کو مکس کر لیں گے اور طورت ہم یہاں پر ڈال دیں گے کیپسکم تو یہاں پر میں نے ہیپ کیپسکم لے لیا ہے اس کو ڈال دیتے ہیں اور اس کو بھی مکس کر لیں گے اور پیاج اور کیپسکم کو ہم ایک ہی ساتھ بھونیں گے سپٹ نہیں کرنا ہے بس اس کو تھوڑا سا اس کا کچھو پنچے لے جائے تب تک اس کو بھون لینا ہے تو یہاں پر میں نے بھون دیا ہے دس سے پندرہ سیکنڈ کے لیے اچھی طرح سے یہ بھون چکا ہے تو ابھی ہم یہاں پر ڈال دیں گے ٹماٹر تو یہاں پر میں نے ایک ٹماٹر کو چاپ کر کے لے لیا ہے اس کو بھی مکس کر لیں گے اور یہاں پر ہم ڈال لیں گے کچھ مسالے تو یہاں پر ہم ڈال لیں گے پہلے نمک تو نمک میں نے ہاپٹی سپنجے سا لے لیا اس کو مکس کر لیں گے اور اب ہی ہم یہاں پر ڈالیں گے ہلدی پاؤڈر تو یہاں پر اس کو پہلے میس کر لیتے ہیں اور سپٹ ہونے تک اس کو پکائیں گے ہم ٹماٹر کو سپٹ ہونے دیں گے تو یہاں پر ہم ڈالیں گے ہلدی کا پاؤڈر ہلدی کا پاؤڈر ہلدی کا پاؤڈر سے تھوڑا سے کم میں نے چلی پاؤڈر لے لیا ہے دھنیا کا پاورڈر ہارپ ٹی سپون اور یہاں پر لے لیا ہے گرم مسالہ ہارپ ٹی سپون اور اس کو مکس کر لیں گے اور پندرہ سے بیس سیکنڈ کے لیے اس کو بھون لینا ہے اس کو کچھا پنچ لے جانے تک بھون لینا ہے بس یہاں پر ریڈی ہو چکا ہے یہ تو ابھی ہم یہاں پر ڈال دیں گے پنیر کو اور یہاں پر ٹماٹر بھی سرپٹ ہو چکا ہے تو یہاں پر میں نے گریڈر پنیر دو سا گرام لے لیا ہے اس کو میں نے اچھے سے گریڈ کر لیا ہے اور یہاں پر تھوڑے سے ٹکڑے کو میں نے بڑا بڑا پیس سے رکھ لیا ہے تاکہ جب کھائیں گے تو اچھا سا ٹیسٹ آئے گا فلیور آئے گا تو یہاں پر کچھ کو میں نے قدوکس کر لیا ہے اچھے طریقے سے اور کچھ کو میں نے بڑے بڑے پیس میں رکھ لیا ہے اس کو مکس کر لیں گے اچھے طریقے سے اور ڈھک کر کے ہم دو سے تین منٹ کے لیے پکا لیں گے تو یہاں پر دیکھئے اب یہ کلر پھیکا لگ رہا ہے تو اس کو تھوڑا سا پکا لیں گے دو سے تین منٹ کے لیے تو اس کا اچھا سا ایک کلر آ جائے گا تو اس کو میں نے مکس کر لیا اور دو سے تین منٹ کے لیے پکا لینا ہے تو یہاں پر تین منٹ ہو چکا ہے اور پنیر اچھی طرح سے مسالے کے ساتھ بھون چکا ہے دیکھئے اور اس کا اچھا سا کلر بھی آ چکا ہے تو یہ سٹوپنگ بن کے ریڈی ہو چکا ہے لاشٹ میں ہم ڈال دیں گے یہاں پر تھوڑا سا دھنیا کا پتہ تو یہاں پر میں نے تھوڑا سا دھنیا کا پتہ ڈال دیا مکس کر لیں گے اور یہ پوری طرح پنیر کے چٹوپنگ بن کے ریڈی ہو چکا ہے گیس کا فلیم کو ہم بند کر لیں گے ابھی اور اس کو ہم سائیڈ میں رکھ لیتے ہیں تھوڑا سا تھنڈا ہونے کے لیے تو یہ ریڈی ہو چکا ہے تو ابھی ہم اس میں ہم گرم کریں گے ایک تاوہ تو یہاں پر میں نے نانچٹک تاوہ لے لیا ہے اس کو میں نے اچھے سے گرم کر لیا ابھی اس کو تھنڈا ہونے کے لیے میں نے تھوڑا سا پانی چھڑک لیا اور پانی کو ڈرائے ہونے دیں گے تھوڑا سا کپڑے میں پوچھ لیں گے اور یہاں پر ایک لائیڈر ہم دوسا بیٹر لیں گے تو دوسا کا بیٹر میں نے آلریڈی سیر کر چکی ہوں یہاں پر چاوال ڈال کا دوسا ریسیپی میں نے بنایا اس میں میں نے سیر کیا ہے اس کا بیٹر آپ وہاں سے جا کے واج کر سکتے ہیں اور اس کو اس طرح سے پھیلا لینا ہے اور آپ چاہے تو یہاں پر اوئل بھی اوپر سے لگا سکتے ہیں میں نہیں لگا رہی ہوں اور اس کو براؤن کلر ہونے تک ہم اس کو سیکھیں گے اس طرح سے چاروں طرف گھما گھما کر کے سیکھیں گے تو یہ ایبھن لکوک ہو جائے گا اور یہاں پر اوپر سے اوئل لگا سکتے ہیں آپ چاہے تو سٹارٹنگ میں بھی اوئل لگا سکتے ہیں پانی ڈالنے سے پہلے اور اس کو ہم نیچے ایسے نکال لیں گے تاکہ ہمیں جب پھول کریں گے تو آسان ہوگا اور یہ براؤن کلر ہو چکا ہے کرسپی بن چکا ہے تو ابھی لاشٹ میں ہم ڈال دیں گے یہ پنیر کو ایک ہی طرف ہم ڈال لیں گے ایک ہی سائیڈ میں تو یہاں پر میں نے ڈال دیا پنیر کو جتنا آپ کو چاہیے اتنا ڈال لیجئے اور اس کو پھول کر لیں گے اور یہ کرسپی پنیر دوسا بن کے ریڈی ہو چکا ہے اس کو ہم گرما گرم اب سرب کر لیں گے اور اس کو ہم گرما گرم سرب کر لیں گے اور یہ کرسپی پنیر دوسا بن کے ریڈی ہو چکا ہے بہت ہیلتی ریسیپی ہے آپ اسے ایک بار سے جرور ٹرائے کیجئے اگر ریسیپی پسند آیا تو لائک سبسکرائب سے جرور کیجئے گا تھانکس پر واشنگ تھانکیو